موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین کشمیر کی عظیم شخصیات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم تذکرہ کریں گے کشمیر کی عظیم صوفی شائرہ لاللہ عارفہ کا کشمیر کی عظیم خاتون تیرہ سو پینتیس کو سیرنگر سے تین میل دور ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں ہندو اسے لال اشوری اور لال دید کے نام سے یاد کرتے ہیں کشمیری زبان میں اس کا نام لال ماجہ ہے جبکہ مسلمان اسے لاللہ عارفہ کے نام سے پکارتے ہیں لاللہ عارفہ کے کئی نام مستعمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ برامن ذاتی ہونے کے ناتے ہندو اسے ہندو مذہب کی پیرو کار مانتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نزدیک چونکہ لاللہ عارفہ مسلمان صوفیوں اور عالموں کی صحبت میں بیٹھتی تھی اس لئے اس نے سید حسین سمنانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا لاللہ عارفہ ستنا برز کی تھی کہ اس کی شادی پامپور کے ایک برامن سے کر دی گئی وہ ایک جاہل اور اجد اور گوار شخص تھا وہ بلا وجہ لاللہ عارفہ کو مارتا پیٹتا لاللہ کی ساس بھی بہت ظالم تھی وہ لاللہ کو پیٹ بھر کر کھانا نہ دیتی اور اسے خوب محنت کرواتی تھی روایت ہے کہ لاللہ کی ساس تھالی میں ایک پتھر رکھ کر اس کے اوپر تھوڑے سے چاول ڈال کر لاللہ کو کھانے کو دیتی تھی بزار وہ تھالی بھری ہوئی نظر آتی تھی لیکن جب لاللہ دو چار لکھ میں کھاتی تو باقی بات رہ جاتا تھا لاللہ برتن دھوتے وقت اس پتھر کو بھی دھو کر برتنوں کی ٹوکری میں رکھ دیتی تھی وہ صبر و ضبط کا پیکر بنی رہی یہ سلسلہ کے ہی برس تک چلتا رہا جب سسرال کے مظالم کا سلسلہ بڑھا تو لاللہ عرفہ دیوانوں کی شکل اختیار کر کے ویرانوں کی طرف نکل گئی اس نے ظلم بری دنیا سے ناتا توڑ کر جنگل میں بصیرہ کر لیا وہ صوفیوں سادوں اور رشیوں کی محفل میں بیٹھ کر معرفت کی تعلیم حاصل کرنے لگی رفتہ رفتہ لاللہ عرفہ رائے سلوک میں اتنی بے خود ہو گئی کہ اس نے برہنگی اختیار کر لی وہ دیوانگی کے عالم میں معرفت و حکمت کی باتیں کرتی اور اشعار کہتی تھی جنہیں لوگ یاد کر لیا کرتے تھے لاللہ عرفہ شوئی عظم کی پیروکار تھی اسے بدپرستی اور ہنوانا رسموں سے نفرت تھی وہ ایک خدا پر یقین رکھتی تھی ایک ہندو گروشیری کنٹ سے اس کا مباعثہ ہوا لاللہ کے دلائل کا وہ جواب نہ دے سکا اور وہ یہ مباعثہ ہار گیا لاللہ بدبکشوں کی کالی اور ہندو برامنوں کی کوتہ نظری کا شکوا کرتی ہے اس نے انسان دوستی کا فلصفہ پیش کیا وہ اخوت مساوات اور عدل و انصاف کی پیروکار تھی ایک روایت ہے کہ عظیم صوفی بزرگ اور مبلغ اسلام سید علی حمدانی جب وادی کشمیر تشریف لائے تو لاللہ کو رہانی طور پر ان کی آمد کا پیش کی علم ہو گیا چنانچہ وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتی ہوئی برہنہ حالت میں ایک تاندور میں اس نے چھلانگ لگا دی تاندور والے نے خوف کی مارے تاندور بند کر دیا کچھ دیر بعد سید علی حمدانی وہاں آگے انہوں نے تاندور کا ڈھکنا اٹھایا اور تاندور میں ہاتھ ڈال کر لاللہ عرفہ کو باہر نکالا وہ انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس تاندور سے باہر آئی لاللہ عرفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شائرہ ہے اس کا کلام حکمت اور معرفت کا خزینہ ہے اس نے جو واق کہے انہیں لال واق کے عنوان سے جمع کر دیا گیا ہے جو کشمیری شائری کا گران قدر اساسہ ہے لاللہ عرفہ کہتی ہے میں نے تجھے عبادت کا ہوں میں تلاش کیا میں نے تجھے ہر جگہ تلاش کیا مگر تیرا پتا نہ پایا جو زاہد اور متقی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے رو کر اپنی بے مسیح کا اظہار کیا جب میں نے عالم رنگ و بھو کے تمام تفقرات کو خیر بات کہا تو تجھے اپنے دل میں پایا لاللہ کی وفات پر ہندو اسے جلانا چاہتے تھے اور مسلمان اسے دفن کرنا چاہتے تھے اسی کشم کش میں جب اس کی میت سے چادر ہٹائی گئی تو وہاں پھولوں کے سوا کچھ نہ تھا تاریخ میں اس عمر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ عظیم ہستی کہاں دفن ہے یا کہاں جلا دی گئی ہے یہ مختصر سی تاریخ تھی لاللہ عرفہ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ناظرین آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل کشمیر میرر کشمیر میرر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو کشمیر کی تاریخ تہذیب ثقافت عدب اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جغرافیہ کا مکمل اکس نظر آئے گا بہت بہت شکریہ موسیقی